اگلے عام چناؤ سے ٹھیک پہلے آٹھ راجیوں میں ہونے والے چناؤ کو دیکھتے ہوئے آگامی ایک فروری کو پیش ہونے والے بجٹ کے لوک لبھاون ہونے کے پورے آثار ہے بجٹ تیار کرنے میں جوٹے ویتمنتری عرون چیتلی اور موڈی سرکار کو اپنے پرتیک نتیگت نرنے کے راج نتیگ نفع نقصان کا پورا آنکھلن کرنا ہوگا وہیں آنے والے بجٹ کو لی کر غازی آباد کے ویاپاریوں اور ساماجی کارکرتاؤں نے کیا کچھ کہا اور سرکار سے کیا مانگے ہیں اپنے دشکوں کو سناتے ہیں دیش کا عام بجٹ پیش ہونے والا ہے عام آدمی کو ٹیکس لیب میں چھوٹ چاہیے جہاں لوگوں کو مہنگائی سے رہا چاہیے کسانوں کے لیے تمام طرح کی صوبیدائیں ہو بروجگاروں کو نوکری ملے اور یہی قریب قریب دیش کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے لیکن اس بیچ ہم آ چکے ہیں غازی آباد جلے میں جہاں ویپاری تمام طرح کے جو سماجیک سنگٹھن کے لوگ ہیں اور تمام وہ لوگ جو وط منتری ارون جیٹلی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس بجٹ میں ہمارے لیے ایسا کیا کریں گے جو عام آدمی کا جو جیون ہے وہ سکدائی بنے تو ہمارے ساتھ غازی آباد کے لوگ ہیں اور غازی آباد کے تمام لوگوں کے ہم جانیں گے کہ بجٹ میں ان کی کیا امید ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا بجٹ کے لیے کیا پیکشا ہے اور ان جیٹلی سے کیا کہنا چاہیں میرا نام حریص سرما ہے میں باننے ویط منتری سے مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بادہ کیا تھا کہ اگر ہماری سرکار آئے گی تو ہم دو سو کروڑ نوکری دیں گے لیکن انہوں نے نوکری دی نوٹ بندی اور کر دی جی ایسٹی کر دی ایک طرف بات کرتے ہیں ایک دیس ایک ٹیکسی لیکن ہر ماملے میں نوٹ بندی پوری طرح سے فیل ہو گئی بے روزگاری بڑھ گئی ویپاریوں کی جہاں تک بات کریں میں بھی ایک ویپاری ہوں انہوں نے چھوٹے چھوٹے روزگاروں کو بلکل ختم کرنے کا کام کیا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ایپ ڈی آئی لانے کے بعد تو اور بھی زیادہ دوردسہ ہو گئی ہے ویپاریوں کی طرف ان کا دھیان بلکل بھی نہیں ہے ویپاری خاص کر جی ایسٹی اور نوٹ بندی تھا اس سے پریشان ہے آپ کا کیا نام ہے کیا چاہتے ہیں میرا نام راموپال شرما ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس میں بجٹ بنایا جاتا ہوں عام آدمی کی شتیتی کو دیکھ کے بنایا جانا چاہیے لیکن دیکھنے میں کیا ہوتا عام آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ بیچارہ نہ تو بجار چاہ کچھ خریش سکتا ہے نہیں آرام سے کچھ کھا سکتا ہے وہ اب اس کی بار نوٹ بندی ہوئی ہے نوٹ بندی نتحالات یہ بنا دیئے ہیں کہ فیکٹیاں بند ہو گئے ہیں فیکٹیاں کے نوکریاں جو آدمی ہاں کام کرتے ہیں نوکریاں چلی گئی ہے اور جو لوگ بیچارہ ادھو در بیٹھ کے پٹریوں پر چاہے وہ چھوٹے موٹے کام کرتے تھے چاہے وہ سبجی بیچنے والا ہو چاہے وہ مونخلی بیچنے والا ہو آپ جرا اندازہ لگائیے وہ بیچارہ جا کر کے کیسے اپنا وہ جیونی اپن کریں مہنگائی سے رہت کی مانگ ہے آپ کی بھارتی جنتہ پارٹی سے جوڑا ہوا ویپاری کارے کرتا ہوں گازی آباد میں تو نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے قرآن ویپاری پریشان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کم سے مجھ سے رہا ہے دیکھئے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی دونوں اور ثوی وستہ کو اور صدر کرنے کے لیے دیش کے اندر بہت دورگامی ہی تو کو لے کر لیے گے درنے کچھ تتکالک پربھاؤ آپ کہہ سکتے ہیں نوٹ بندی کا کچھ ہوا لیکن اس کے بعد میں جس طریقے سے آج روپیہ جو کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے نیچے تھا انڈرگراؤن تھا وہ دھیرے دھیرے پکا ہو کر آگے آیا ہے وہ چلن میں آیا ہے چلن میں آنے کے احساسات جو ریٹرنز ہیں وقتی کے وہ بڑھ رہے ہیں نیرنتر جو ہے جو سیلز ہے وہ آؤٹ آب بکس نہ ہو کے بکس نہ بڑھ رہے ہیں لیکن ویپاری پریشان ہے وہ کہہ رہا ہے نوٹ بندی سے دکت ہوئی ہے یعنی کی بجٹ میں آم آدمی ویپاری کو رہات ملنی چاہیے ہم نے کیاپن بھی دیا جس کی ہمیں سمسیہ تھیں چھوٹی چھوٹی سمسیہ تھیں جیسے جو روج کی گھر کی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کی گھر کا راشن واشن اس کے لیے انہوں نے وہ مانگے پوری کری ہے ہماری ایسی بات نہیں ہے اور ہی بات نوٹ بندی کی نوٹ بندی سے دیش کی اردھوستہ مجبوط ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اردھوستہ مجبوط نہیں ہوئی ہے جو آتنگوادی کے پاس جو پیسہ جا رہا تھا اس پر بہت انکش لگا ہے اور آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کی بجٹ سے فیلحال کیا امید ہے بجٹ سے میں امید یہ ہے کہ جو میڈیم کلاس جو ورگ ہے جو وہ چاہتا ہے کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں ان چیزیں میں رہات ملے میرا نام راجو ہے میں جیٹلی جیسے یہی کہنا چاہوں گا جو بجٹ بنایا جائے وہ آم آدمی کو دیکھتے گھر بنایا جائے میرا نام بابن پرکاس ہے جو بھی آم بجٹ آ رہا ہے تو میرا جیٹلی صاحب سے یہی انروید ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تھوڑا دھیان رکھے جن کی مطلب سیل رکم ہے اس کو بڑھایا جائے جا ایک بڑا مددہ ہے اور بجٹ سے امید یہ ہے کہ کچھ روجگار اتپن ہو آپ کا شبنام پہلے تمہیں جاننا چاہوں گا میں ڈاکٹو سندیپ چطرت ہوں میرا بجٹ سے کیا امید ہے ارون جیٹلی کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھئے ہماری کنٹری میں 2.3% of GDP ابھی ہیلتھ کیئر پر سپنڈ ہو رہا ہے جو کی بہت ہی کم ہے جہادہ تر وکسید دیشوں میں پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ دس پرسنٹ تک جیڈی پی کے ہیلتھ کیئر پہ سپنڈ کیا جاتا ہے تو پہلا تو میرا نویدن رہے گا کہ ہیلتھ کیئر کے اوپر جو ایکسپینڈیچر ہے وہ منیموم چار سے ساڑھے چار پرسنٹ آف جیڈی پی ہونا چاہیے اور دوسرا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز کو اور جیادہ انسینٹیوائز کرنے کی جرورت ہے کیونکہ ان کے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے ہی ہم ایک اچھا ہیلتھ فور آل موڈل بنا سکتے ہیں تو دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا جروری ہے گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر بھی ایڈمیسٹریشن اور ایمپلیمنٹیشن آف دا پولیسیز ان کو اور جیادہ سٹرونگ کرنا اور جیادہ ایمپلیمنٹیشن پر فوکس دینے کی ہیلتھ سیکٹر کے لیے مانگ ہے ویتمنتی جی کے لیے کہ ہیلتھ سیکٹر آپ گھر کیسے چلا پا رہے ہیں دیکھئے ہماری جو مولبوت سویدھائیں ہیں پیٹرول دیزل گیس اور سبزیاں اور دالیں ہم آج خریدنے جاتے ہیں تو کچھ اور ریٹ ہوتا ہے اور آج سے پانچ دن بعد جاتے تو کچھ اور ریٹ ہوتا اور بڑا ہوا ہی ملتا ہے تو ہم لوگ گھر کیسے چلا ہیں ہماری کو یا ہر دوسرے دن ہماری آمدنی تو نہیں بڑھتی نہ ہمارے پتی کی آمدنی بڑھتی تو ہم دوسرے دن ہر تیسرے دن ہم کیسے ہر چیز کو مہنگا خریدتے چلے جائیں دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شکشا کی شیطر میں جو پرائیویٹ سکول ہیں جن کی وجہ سے آج ہندوستان پڑھا لکھا ہے اگر سرکاری سکولوں کے بھرو سے رہتے تو شاید ہندوستان پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا تو بجٹ میں فیلال چاہتے کیا ہے میں شکشا کی شیطر میں میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ اس طریقے سے بجٹ کیا جائے کہ شکشا میں جو پرائیویٹ سکولز اتنی ہلپ کر رہے ہیں شکشا کے لیے ان کو کچھ ایڈز ملیں اور کچھ اور ان کو سوویدھائیں دی جائیں کچھ ریلیکسیشن دی جائیں دیکھیں سرکاری سکول میں ٹیچر نہیں آتا کوئی ایکشن نہیں ہوتا یہاں اگر ایک بس میں ہینڈریسٹ نہیں لگا تو ایکشن ہو جاتا ہے سکول میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور بھوٹ سوویدھائیں جو ہے ہماری بجلی ڈال سبزی روٹی اور پیٹرول ڈیزل یہ سب سستے ہیں مہنگائی ایک بڑا مددہ ہے سنڈے میں بہت بڑا بجار لگتا تھا وہ بھی تو بیعپاری ہے ان بیعپاریوں کو اجار پھیکا گیا کیوں پھیکا گیا سبا سد آپ کا میر آپ کا سرکار آپ کی کروڑوں کا بیجنس ہوتا تھا اس مارکٹ سے کیوں چھوٹے چھوٹے بیعپاری تھے وہ آپ نوڈبندی کی لیجیے نوڈبندی کا حساب ابھی تک عرون جیٹلی دے نہیں پائیں کتنا پیسہ ہمارے پاس آیا ہے بتا دیں آپ آر ڈیائی ڈال کے دیکھ لیجیے کر بتاتے تو میں جانوں انتب میں اگر ہم چلیں تو لوگوں کی کم سے کم گازیاباد کے لوگوں کی بات وطمانتی تک پہنچانے اور بلکل اندب میں سمپ کر کے ہوئے بیٹمن